میں چھ سال کی تھی پڑھائی کے ساتھ ساتھ دکان سے سودا میل آتی تھی گھر سے کچھ دور پانی ڈالڈا کے ڈبوں میں لانا میرا کام تھا امہ اببہ سے سنا تھا کہ ہم اپنا گھر، سازو سمان اور سب کچھ رٹا کر مشکلات اور راستوں کی تقریب سے گزر کر گھر کے دیکستان پہنچے پانی تک نصیب نہ تھا لیکن دل خوش تھا ہم اپنے ملک پاکستان پہنچ گئے تھے چند دن بعد گھر آتی پہنچے یہاں اپنا چھوٹا سا گھر بس آنے گھر سے پرچون کی دکان پندرہ منٹ کے راستے پر تھی روز کی روز سکول سے آتی اور چاور پتی لینے پیدر نکل جاتی ایک پتلی گلی سے گزر کر راستہ پرچون کی دکان کو جاتا ایک گوش والا تھال میں گوش لے کر گلی گلی پھرتا تھا جسم پر ایک بنیار اور ایک دھوتی بھڑوز کی لڑکیوں نے بتایا کہ وہ کھیلی لڑکیوں کو راستے میں دیکھ کر ان کو چھیرتا تھا میں بہت ڈر گئی تھی کسی سے کچھ ذکر نہ کیا چند ماہ خاموشی سے گزر گئے دن کے ایک پہل جب میں سودا لے کر واپس آ رہی تھی گلی میں گوش والا ملا اس کو دیکھتے ہی میں خوف زیادہ ہو گئے اس نے وہی حرکت میرے سامنے کی میں بے ساختہ چیخ اٹھی اور وہاں سے بھاگ گئے میرے ہاتھ میں دودھ گر چکا تھا ماں نے میری پریشانی اور گہبارہ دیکھ کر پوچھا کیا ہوا میں نے ماں کو سب کچھ بتا دیا ماں نے عزت کے در سے کسی سے کچھ نہ کہا اور میرا اس راستے سے کسرنا بند ہو گیا جب ہے